جو معاشرہ بیماریوں کا علاج اس لیے چھپاتا ہے کہ وہ بیماریوں کی دوائیوں کی فروغ جاری رکھ سکے وہ معاشرہ معاشرہ نہیں ایک منٹل اسائلم ہے یہ الفاظ ہیں الفریڈو درنگٹن بومنز کے جن کو آج کی دنیا ڈاکٹر سیبی کے نام سے جانتی ہے ویسے تو انہوں نے کوئی فارمل میڈیسن نہیں پڑی تھی اور نہ ہی یہ سچمنٹ ڈاکٹر تھے لیکن ان کے کلائنٹس میں مائیکل جیکسن لیزا لوپیز اور جان ٹرونٹا جیسے سیلیبیریٹیز بھی شامل تھے بغیر لائسنس کے میڈیسن پڈیس کرنے کے لیے ایک بار اریسٹ اور پھر بری ہونے کے پاس یہ منی لانڈرنگ کے کیس میں اریسٹ ہوتے ہیں اور اس پار ان کی جیل میں موت ہو جاتی ہے لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اپنی ویڈیوز میں یہ کئی بار یہ ذکر کر چکے تھے کہ میڈیکل مافیا انہیں نہیں چھوڑے گی میڈیکل مافیا ایک ایسی ٹیم ہے جس نے فوڈ انڈرگ انیسٹریشن، میڈیکل اسوسییشن اور بڑی بڑی فارماسیٹیکل کمپنیز آتی ہیں واشنگٹن پوسٹ کے اس آرٹیکل کے مطابق میڈیکل مافیا ہر سال کروڑوں لوگوں کو موت کے موں میں بھیج کر بلینز آف ڈالرز کا دھندہ کرتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر سیبی کون تھے اور لوگوں کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ ان کی موت کے پیچھے اسی میڈیکل مافیا کا ہاتھ ہے ڈاکٹر سیبی 1933 میں سینٹرل امریکہ کے ایک ملک الینگانہ ہونڈورس میں پیدا ہوئے تھے وہ آپری کنڈیسن کے تھے اور انہوں نے بچمن نہیں اپنی دادی سے ہرپل میڈیسن سے شفایا بھی کا طریقہ سیکھا تھا جب وہ امریکہ آئے تو ان کو بہت ساری بیماریاں ڈائیگنوز ہوئیں جن میں ایستما، ڈائیبیٹیز، اپیسٹی جیسی مشکل بیماریاں بھی شامل تھیں کیونکہ میڈیکل سائنس میں ایستما اور ڈائیبیٹیز کا کوئی پرمننٹ علاج نہیں اور مریض کو صرف ڈائیٹ موڈیفیکیشن اور ایسی دوائیوں کے ذریعے زندہ رکھا جاتا ہے جو کہ مریض کو ساری زندگی لینا ہوتی ہے ان لائیلاج بیماریوں روز کی دوائیوں اور ان کے سائیڈ ایفیکٹس سے تنگ آ کر وہ میکسیکو میں ایک ہربلسٹ کے پاس چلے گئے اپنی بیماریوں پر کابو پانے کے بعد ڈاکٹر سہیبی ساری دنیا میں ہرپس کی ریسرچ پر لگ گئے اور پھر انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ لوگوں کو ہرپیز اور ایرز جیسی بیماریوں تک سکیور کر سکتے ہیں موسیقی 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 ان کے مطابق جوری نے انہیں ہر ایک مرز کا ایک ویٹنس لانے کو کہا تھا جس کے پاس ٹریٹمنٹ سے پہلے اور بات کے ڈاکومنٹس ہو لیکن انہوں نے تقریباً سیونٹی ویٹنس دے دیئے تھے اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو کچھ ایسے کلپٹ بھی مل جائیں گے جہاں پہ لوگ ان کی تہرپی سے ہیل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں سبرینا پیٹرسن سنگ نو لگر دسیبلد بائی سکل سل انیمیا لیکن وکیپیڈیا کے مطابق ان کی ایک ویٹل کی وجہ یہ تھی کہ اسٹیٹ یہ ثابت نہیں کر پائی کہ انہوں نے کسی بیماری کو ٹیگنوز کیا ہے نیو یو کا ٹرنی جنرل نے ان پر کنزیمر فراڈ کا بھی کیس کیا تھا جس کے نتیجے میں ان کو اپنی پروڈکٹ کے لیے تھرپیٹی کلیمز کرنے سے روک دیا گیا اور ان پر نائن ہنڈڈ ڈالر کا فائن بھی ہوا تھا ان کی ایک کانٹروورسی مائیکل جیکسن کے ساتھ بھی ہوئی تھی جب انہوں نے مائیکل جیکسن پر تین لاکھ اسی ہزار ڈالر کے لیے یہ کہتے ہوئے کیس کیا کہ وہ ان سے پین کلر کی عادت چھڑانے کے لیے ایک کامیاب ٹریٹمنٹ لے چکے ہیں لیکن مائیکل جیکسن کے مطابق نہ تو انہیں پین کلر لینے کی عادت تھی اور نہ ہی انہیں نے ڈاکٹر سیبی سے کبھی کوئی آفیشل ٹریٹمنٹ لی تھی یہ لیزا لوپیز ہے ان کے مطابق ڈاکٹر سیبی نے انہیں ہیل کیا ہے اور اس کا اطراف یہ ایک شو میں بھی کرتی ہیں 1912 میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں یہ جام بھاک ہو جاتی ہے ایک کانسپیرسی تھیوری یہ بھی ہے کہ ان کا ایکسیڈنٹ کھلے عام ڈاکٹر سیبی کے بارے میں بات کرنے کے بعد ہوا تھا لیکن بے شمول ڈاکٹر اور ایکسپرٹس کے بہت سارے اسے لوگ ہیں جو ڈاکٹر سیبی کو پاگل بھی کہتے ہیں اور پروڈ بھی اور ان کے خود کے مطابق وہ ایک وقت اتنے خطرناک ڈپریشن اور سیکھوٹک سیمٹم کا شکار تھے کہ وہ اپنے بیوی تک کو مار ڈالنا چاہتے تھے I don't think I'm the only person that wouldn't take advice from someone who was in a mental hospital from schizophrenia and paranoia There's not a doctor. He was simply a fraudulent individual with no education who took advantage of scientifically illiterate and impressionable people لیکن اس سب کے باوجود بہت سارے اسے مریض تھے جو نہ صرف ڈاکٹر سیبی کے ہاتھوں شفایاب ہونے کی بات کرتے تھے بلکہ وہ کہتے تھے کہ انہوں نے ان کو خود سے پیار کرنا سکھایا بہت سارے اسے لاؤسوٹس جو ان کی therapy کو challenge کرتے تھے ان میں اسے کامیابی سے نکلنے کے بعد ڈاکٹر سیبی 28 میں 2016 کو ائرپورٹ پر پکڑے جاتے ہیں authorities کے مطابق ان کے پاس 37,000 ڈالرز تھے جن کی ان کے پاس کوئی explanation نہیں تھی اس case میں تو ان کو bail مل جاتی ہے لیکن تھوڑے ہی دنوں بعد پھر وہ money laundering کے الزام میں خریبتار کر لیے جاتے ہیں اور اس بار ان کی حوالات میں ہی موت ہو جاتی ہے ان کی death کا سبب بھی سے تو نمونیاں بتایا جاتا ہے لیکن ایسے articles جہاں پہ ڈاکٹر سیبی کو بلکل prod بتایا گیا ہے وہاں پر بھی ان کے death کے سبب کو تو نمونیاں ہی لکھا گیا ہے لیکن یہ ضرور لکھا ہوا ہے کہ جیل کی اتنی خراب conditions تھیں کہ وہ بھی ایک ڈگرنگ فیکٹر ثابت ہوئی ہوں گی لیکن conspiracy theorists کے مطابق ان کی موت کا سبب وہ medical mafia ہے جن کی مہنگی اور بہت بڑے عرصے تک چلنے والی دمائیوں کے لیے ڈاکٹر سیبی thread بنے ہوئے تھے ان کی موت 2016 میں ہوئی تھی اور 2018 میں ان کی موت کے بعد ایک african-american rapper نفسی حسل یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر سیبی کے اس case پر documentary بنائیں گے جہاں پر انہوں نے جھوٹے therapeutic claims اور بغیر license کے practice کرنے کی case کا کامیابی سے دفاع کیا تھا لیکن 2019 میں ان کا بھی کسی جاننے والے کے ہاتھوں murder ہو جاتا ہے لیکن law enforcement agencies کو ان کا اور ڈاکٹر سیبی کے case کا کوئی link نہیں ملتا آپ کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کا ڈاکٹر سیبی کے بارے میں کیا خیال ہے کیا آپ اس conspiracy theory پر believe کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ان کے موت میں medical mafia کا ہاتھ ہے